فرق ہو کر عدالت جاتے ہیں تو پورا گچیری والا روڈہ راولپنڈی بند ہو جاتا ہے بڑے بڑے ٹیکون سے جب آپ ٹکر لیتے ہیں نا تو یہ ہوتا ہے جو آپ کے بارے میں تاثر دیا جاتا ہے آپ پیسے دے کے لوگوں کو قتل کروا دیتے ہیں اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں اردو پوائنٹ میرا نام بلال اب پاس ہی ہے ناظرین آپ نے ایک سوشل میڈیا پر یا ٹک ٹاک پر ایک ویڈیو دیکھی ہوگی ایک شخص عدالت میں جاتا ہے کئی سو لوگ اس کے ساتھ ہوتے ہیں اور درجنوں کی حساب میں ویگو ڈالے اور وی ایڈز ہوتے ہیں یہ شخص کوئی وزیراعظم نہیں ہے یا کوئی ایم این اے ایم پی اے نہیں ہے بلکہ یہ فرق ہو کر ہیں فرق ہو کر عدالت جاتے ہیں ان پر ابھی ایک کیس چل رہا ہے اس کیس میں جاتے ہیں تو پورا جو کچیری والا روڈہ راولپنڈی بند ہو جاتا ہے اضافی نفری بولانا پڑتی ہے وہاں کے سی پی اے ہو گئے جس دن ان کی تاریخ ہوتی ہے ماملہ کیا ہے یہ اتنا پروٹوکول اور اتنا سب کچھ فرق صاحب بہت شکریہ آج کل حالات بہت زیادہ خراب ہیں ملک میں مہنگائی بہت زیادہ ہے اور آپ کے ساتھ اتنا پروٹوکول یہ لوگ کون ہیں جو آپ کے ساتھ جاتے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جو میرے والا صاحب کے دوست ہیں جو دوسری تیسری نسل سے ہمارے ساتھ چاہ رہے ہیں اور گیلوس نہ ہمارے ساتھ ان کا کوئی لین دے نہ میرا کربار سانچا ہے ان کا پیار ہے دیکھیں نا جیسے آپ نے خود ہی شروع میں انٹرو میں کہہ دیا کوئی ایم این اے نہیں کوئی ایم پی این ای کوئی سپورٹ پرسن نہیں تو اللہ کا کرم ہے کہ زمانے میں بھی لوگ پاس سے آپ نے آ رہے ہیں میرے پاس فروس صاحب آپ پر ایک کیس چر رہا ہے تو اس میں آپ کے ساتھ یہ لوگ جو آتے ہیں ان کو بھولاتے ہیں یا خود پیار میں آ جاتے ہیں میری ایک پوشٹ بھی نہیں لگی جی خود ہی لوگوں کو تاریخ کا پتہ لگتا ہے بات نکل جاتی ہے تاریخ کی کہ ایک دوسرے کو فون کر کے کہ تاریخ ہے لیکن میں نے آج تک نہیں کسی کو بھولایا یہ مطلب یہ میرے سارے سمجھے یہ اپنے گھر کے بند ہیں ویسے بھی جو میں عام بھی جاتا ہوں اتنی اتداد میں یہ بائی دوست سب میرے پاس ہوتے ہیں جب آپ ڈھیرے سے نکلتے ہیں تو کئی درجن گاڑیاں آپ کے ساتھ ہوتی ہیں اتنا ایکسپینس اتنا خرچہ یہ کہاں سے انکام آ لی آپ ہمارا بزنس ہے نا جی سوسائٹی کا زمین کا شاپنگ مالز کا تو اللہ پاک نظام چلا رہا ہے یہ جو آپ کے ساتھ سینکڑوں کی تعداد میں لوگ عدالت میں جاتے ہیں یا آگے بیچے اگر خداانو خاصتہ کچھ انیس بیس ہو جائے تو پھر آپ کیسے ان کو کنٹرول کریں دیکھیں جی مہرے بندوں کی طرف سے پیل کبھی نہیں ہوگی اگر دوسری پرالٹی کی طرف شوتی تو پھر تو اسلام میں بھی اپنی حفاظت کرنا ہم اسلام بھی یہی چکھاتا ہے لیکن میرے لوگ سارے سمجھدار ہیں وہ کبھی بھی پیل نہیں کریں گے یا کانون کی پاسداری یہ میں نے شب کو شبک دیا اور میرے والد نے شبک دیا ماجد ستی کا کیس آپ پہ چاہ رہا ہے اس میں آپ پر الزام ہے یا آپ نے واقعی کچھ عمل دخل تھا اس میں آپ الزام یہ جی طبی اللہ پاک نے زمانت دیئے مجھے اگر عمل دخل ایک پرسنٹ بھی ہوتا نا سوی جیتنا بھی تو آج میں بیہینڈ دا بارز حوالات کے اندر ہوتا ہوں یہ کیا کیس کیا ہے جس کے پیچھے اوری ایک برادری اور کوسار کے لوگ آپ کے پیچھے ہیں کہ فرق خوکر آپ کو کریمینل کا وارڈ استعمال کرتے ہیں میں یہ وارڈ استعمال نہیں کرنا چاہتا یہ کیا وجہ ہے کوسار پورا تو نہیں یہ تین چار لوگ ہیں کوسار میرے ساتھ ہے الحمدللہ دو مینے بعد جب ان کو کوئی بندہ نہیں ملا ایک شیطان آدمی جس کے ساتھ انویسٹر ہے ٹیکون سے میں نے ٹکر لی یہ لوگوں کے بیچے تو وہ جاتا ہے پیسوں کی بریان لے کے تو یہ سارا کیس ایک رات میں چینج کر کے دو مینے میرا نام نہیں تھا یا وہ مجھے جانتے نہیں تھے دو مینے سے میں موجود تھا دو مینے بعد ایسا کیا ہوگا ہے کہ انہوں نے ایک دم میرا نام دے دیا وہ کہتے ہیں ثبوت ہے تو وہ ثبوت کیوں نہیں ہے دعالت میں پیش ہوئے کیوں نہیں ہے دعالت میں پیش ہوئے کیونکہ جھوٹ جھوٹ ہوتا ہے اور سچ بولنے اللہ پاک کی ذات ہوتی ہے ماجد ستی کا آپ سے تعلق بھی تھا ہم نے تصاویر بھی دیکھی ہیں اس کا اصل مجرم کون ہے ماجد ستی میرا بائی تھا بائی رہے گا میری بہت سی تصویر تھا آتا ہے مجھے کچھ دن پہلے بھی مبارک بات دینے آئے تھا یہ جو لوگ اس کے ساتھ چاہتے ہیں انہیں کہنا اس کے ساتھ تصویر اپلوڈ کر رہے ہیں یہ تو ان کو جانتے نہیں تھے اصل میں یہ ابھی الیکشن آیا ہوئے یہ الیکشن کی تیاری کر رہے ہیں برادری برادری کھی رہے ہیں وہ بھی تین چار بند ہیں باقی ستی برادری پوری میرے ساتھ ہے ماجد کا قتل تو اس کے موبیل فینزی کرایا جائے وارس ایپ چیک کیا جائے اس کے اکاؤنٹ چیک کیا جائے سچ آپ کے ایک دن میں سامنے آ جائے گا اس کا موبیل ہی گیپ کر دیا گیا آپ کیا سمجھتے ہیں یہ لوگ جو لوگ اتنے بڑے بڑے جلسے کر رہے ہیں یا پریس کلپ میں جا کے پریس کانشنز کر رہے ہیں یہ صرف پرسنیلیٹی کلیش ہے آپ کے ساتھ یہ وہ لوگ ہیں جو لوگوں کو کہتے تھے کہ ہمیں صرف ڈیرے پینٹری کرا ہو فارق کے ساتھ تصویر بنا دو وہ رکھیں قرآن میں یہ بات نہیں ہے تو وہ نہیں آنس کے جلسی پن میں انہیں میرا نام دے دیا کیونکہ میرا نام سے دیکھیں جو ان کی ویڈیوز ویرل ہوں گی میرا نام دیں گی ان کو پیسوں کی لارج پڑ جائے گی اس کے فیدے بہت ہیں فارق صاحب آپ نے آٹھ سال قید بھی گزاری اور کیا یہ جو آپ کے بارے میں تاثر دیا جاتا ہے میں یہ سوال آپ سے پوچھوں گا کہ آپ لوگوں کے ساتھ ایسے کرتے ہیں سخت روئیہ ہے اور آپ پیسے دے کے لوگوں کو قتل کروا دیتے ہیں اس میں میں صداقت نہیں ہے کچھ شاید آپ بری ہو جاتے ہیں لیکن یہ لوگ آپ پر الزام کیوں لگاتے ہیں اج سے پہلے بھی مجھ پر جتنے کیس بنے وقت کے ساتھ ساتھ اللہ پاک نے کہا صبر کرو سب وقت کے ساتھ ساتھ آن ختم ہوئے پیسے دے کے میں کسی کو خرید نہیں سکتا یہ وہ دور ہے لوگ پیار سے بکتے ہیں پیسے سے میں کسی کو نہیں لے سکتا جو لوگ میرے پیچھے جان دینے کے لیے تیار ہیں جو میرے ساتھ بازو سے بازو لگا کر چاہ رہے ہیں جو ان کو میرے ساتھ صبح شام میں پیسے میں میں کتنے پیسے دے کے خرید سکتا مجھ سے زیادہ حمیر ہیں وہ سارے یہ بھی بتاؤں الحمدللہ جو میرے ساتھ چاہ رہے ہیں وہ عزت میں پیسے میں مجھ سے زیادہ ہی ہوں گے تو پہلے جتنے کیس ہیں ہمیں اللہ تعالیٰ نے مجھے بھری بھی کیا میری زمانتے بھی ہوئیں سب کو پتا ہے آپ اسٹری چیک کر لیں کہ پہلے تو کچھ لوگ میرے مخالف تھے تو بڑے بڑے ٹیکونوں سے میں کوئی شارٹ بات ہی بتاؤں گا بڑے بڑے ٹیکون سے جب آپ ٹکر لیتے ہیں تو یہ ہوتا ہے فاروق صاحب جو پروٹوکول آپ کے ساتھ ہے آپ چائے چائے پینے بھی جاتا ہیں کسی کے ہاتھ تو بیس سے زیادہ گاڑیاں ہوتی ہیں کیا سمجھتے ہیں یہ خدادات لوگوں کے دل میں پیار ہے یا آپ کا لگاؤ زیادہ ہے لوگوں سے لیکن جی جتنا ڈاؤنٹ وارث رہیں گے جس طرح میرا نیچر ہوگا لوگوں کا بھی آگئے اس طرح ہوگا تو پیار ہے جی لوگ عوام بہت پیار کرتی ہیں یہ لگا مجھے شروع سے بلیسنگ ہے دیرہ تاجی کھوکر کسی سے لگی لپٹی بات نہیں ہے کہ یہاں پر بہت سے لوگوں کے تنازی حیل ہوتے ہیں میں آج یہاں پر آیا ہوں تو یہاں کئی سو لوگ انتظار میں بیٹھے تھے کہ فاروق صاحب سے ملنا ہے ایسی انتظار تو ہم نے کسی وزیر کی بھی نہیں دیکھی یہ کیا لوگوں کے کام ہوتے ہیں آپ سے وزیر وقت آنے پر جب جی جاتے ہیں وہ کام ملتے ہیں لوگوں کو سلام نہیں کرتے سیدھے مو تو ہم نے تو ان سے نہ ووٹیں مانگنی ہے نہ ہم نے ان سے جدادیں مانگنی ہے بس لوگوں کو کوشش کرتے ہیں جو آئے خالی آتا جائے اس کی مدد کریں جو میرے پرسنل دوست ہیں جسے ابھی آپ نے آن راست دیکھی یہ تو روز مارا ہے یہ دیرہ ہے یہ گھر نہیں ہے دیرہ ہے تو دیرہ وہی ہوتے ہیں جن کے چوبیس گھنٹے دروازے کھلے رہے ہیں اور لوگ آتے جاتے رہے ہیں بندوں اور دوستوں اور انسانوں سے دیرے بچتے ہیں خالی جنوروں رکھنے سے دیرے نہیں بنتے اتنا پیار دیتے ہیں آپ کو کہتے ہیں کیا کہنا چاہیں گے آپ لوگوں کو جو آپ سے اتنا پیار کریں سب کو شکریہ ادا کروں گا میرا پیار ہے میرا دل ہے سب سے میرا لب ہے سب کا شکریہ ہی دا کروں گا میں پر الفاظ نہیں ہے کہ جتنے لوگوں وہاں مجھ سے پیار کرتی ہیں تاجی خوکر صاحب کی وفات کے بعد آپ کو کن مسائل کا سامنا کرنا پڑا ہے والد کی سر سے آت چلا جائے ان کی دعائیں ختم ہو جائیں تو بہت مشکلیں آتی ہیں یہ آپ دیکھیں نا کہ ابھی جو انہوں نے میرے خلاف جنگ شروع کی وقت آنے پر اللہ پاک نے ختم کی لیکن یہ ایسی جنگ تھی کہ انہوں نے کوئی چیز چھوڑی نہیں اللہ نے شروع کی ہے نا میں تو صبر کی ہے میں تو اپنے بندوں کو منہ کرتا رہا ہوں یاد پوسٹ نہ لگاؤ ان کے ایڈی پہ جا کے غلط کومنٹ نہ کرو آپ نے بھی ایسا ہو جانا تو فرق کہہ رہے گا کوئی گالم گلوچ نہ کرو زامیہ سے تعاون کرو پولیس سے تعاون کرو میں تو یہ سبق دیتا رہا وہ یہ سبق دے دیکھے اللہ پاک نے مجھے جیت دی کیا یہ جو آپ پر کیس چل رہا ہے جس پر آپ عدالت جاتے ہیں آپ نے جو بڑے ہیں آپ کے مطلب جو اس طرف ہیں اس طرف انہوں نے مسئلہ حل کرنے کی بات کوشش نہیں کی نہیں جی اس زمانے میں کون کوشش کرتا ہے بلا مطلب کے مسئلہ حل کرنے کی ابھی تو سب مزہ دیکھ رہے ہیں تو جب مسئلہ حل کرنے کا وقت آئے گا تو انشاءاللہ وہ اللہ کی طرف سے حل ہو جائے گا اس کے میں نے کبھی سوچا نہیں آپ جب عدالت جاتے ہیں تو ٹریفک جام ہو جاتی ہے کچھاری پوری کی تو پولیس آپ کو نہیں کہتی کہ اتنے لوگ ساتھ لے کرنا آیا کریں یا اس طرف بھی لوگ ہوتے ہیں کچھ دیکھیں جی یہ پاکستان کی اسٹری ہے کوئی منشٹر بھی جائے کوئی وزیراعظم صدر جائے تو کبھی کسی کے لئے کچھاری بان نہیں ہوئی یہ اللہ کی طرف سے وقت اور عزت کا ٹیم لکھا ہوتا ہے ٹھیک ہے کیونکہ میں بے گناہ تھا فرق صاحب یہ کیا چیز ہے آپ کی جنرل باجوہ صاحب تک کی بھی ملاقات ہو چکی ہے یہ کیا خاص وجہ ہے اور بولانا حضرات کا تو یہاں پہ آنا جانا لگا رہتا تھا اور خاص طور پر تارک جمیل صاحب سے آپ کا بڑا لگا ہو ہے اچھا آرمی کے اس طرح ہے کہ مجھے پسند ہے پسند اس طرح ہے کہ میں نے خود بھی اے لیول کے پاس ٹرائی کی تھی آرمی میں جانے کی تو خیر اس نے وقت نیتا نہیں ہو پایا پھر میرے دادہ بھو آرمی میں سے ماری فیملی زیادہ آرمی میں گئی اور وقالت میں گئی دو شعبوں میں گئی تو بچہ سے دل کا لگاؤں مجھے باجوہ صاحب پسند تھے تو پرسنیلٹی بائیس مجھے وہ اچھے لگتے ہیں تو بس آج پہ ماری ملاقات ہوگی اچھی گفت شپ ہوئی اور مولانا حضرات سے تو آپ کو قدیس میں بیجوں گا اب اللہ آدمی یہ بھی چلائیں کہ صرف زیارت کرنا نا علماء کرام کو جو اللہ پاک کا کلام پڑتے ہیں یہ بھی ایک زیارت ہے مطلب دل کو سکون پہنچتے ہیں تو الحمدللہ جسم اللہ آنہ کو کہا ہے اللہ پاک نے ٹیم ٹیم سے مجھے اسے ملا دی حروق صاحب میں نے سنا ہے کہ آپ پر ایک سو نو کا مقدمہ بنا ہے اور وہ آپ پر عدالت میں پیش ہوتے ہیں یہی مقدمہ بنے آپ پر اور اسی مقدمے میں ظلفقار علی بٹو صاحب کو فانسی ہوئی تھی کیا وہ کلاک سے بات چیت کی اور وہ کیا کہہ رہے ہیں آپ کو میں نے وکیلوں سے دونوں نے کوشش کی لیکن میں تھوڑا سا اور ٹیپ میں اس طرح ہوں کہ میں اللہ تو اکل چلتا ہوں میں چھوڑ دیتا ہوں پر جو ہوگی میں کبھی اتنا سوچا نہیں اگر میرا رزق دانا جیل میں لکھا ہے تو مجھے دنیا کا کوئی پیسہ طاقت نہیں روک سکتی میں نے وہ کھانا کھانا ہی کھانا تھا شام کو جیل میں پہنچ کے اگر اللہ پاک کو پتا ہے کہ میں بے گناہ ہوں تو مجھے اس دن زمانت ملنی ہی ملی تھی آپ کو آٹھ سال کس سے کیس میں سزا ہوئی تھی سب کو پتا ہے آپ اسٹری پڑھیں میرے پر سیاسی کیس تھے میرے امیلیکشن لڑتے تھے تو جب گورنمنٹ چینج ہوتی ہے تو یہ اکثر ایک کلچر ہے پاکستان میں جو دوسرے منشٹرز آتے ہیں وہ آپ پہ افیاریں کرا دیتے ہیں وہ ایک ملی جولی ہوئے آپ سیاسی قیت سمجھنے ماری مجھے ایک ذرائع سے خبر ملی ہے کہ آپ نے جائز صاحب کے سامنے ایک پیٹیشن فائل کیا آپ کے وکیل نے کہ فروض صاحب عدالت نہیں آسکتے خطرہ ہے ان کو اور ایک آپ کی تاریخ بھی نہیں ہوئی وہ لوگ عدالت چلے گئے یہ کیا بجا ہے کبھی نہیں ہے یہ پیٹیشن ظاہر کی جو اٹھا ہے اصل میں عدالت کے اندر کیا ہوا اور باہر آکے انہوں نے ویڈیوز کیا لگائی اس میں زمین اور اسمان کا فرق ہے آپ میڈیا والے تو اندر نہیں تھے اور میں تو کوئی جواب بھی نہیں دیا کیونکہ میں انڈر ٹریل تھا انٹرویوز تب بھی شروع کی ہیں باہر آکے جو وہ تقریدے کرتے تھے اور اندر کیا ہوا عدالت میں اس میں اور اس میں بہت فرق ہے جیسے جھوٹا کیس بنا دیا جنہوں نے جھوٹے قسمیں کھا لیں فیصلہ سنا آتی ہے کہ میں گنے گار ہوں تو وہ اگر باہر آکے کہیں جی وہ بہت ڈرا ہوا تھا جی اس کو تکلیف تھی بیماری تھی بیماری اللہ تعالیٰ نہ لگائے میں بالکل ٹھیک ہوں اور الحمدللہ اپنی پوری طاقت میں اور پوری جوبن میں فرق صاحب آپ کے بال ہوتے تھے ظلفیں ہوتی تھی وہ جوبن کچھ یا بڑاپا آتا جا رہا ہے یا جوانی ختم ہوتی جا رہی ہے اس وجہ سے عمرے پر میں گیا تھا تو میری نیت تھی کیونکہ بال تو کچھ چیز نہیں ہے اگر یہ شرط ہوتی کہ گردن کٹا تو میں گردن کٹا کے بھی عمرے پہنچ جاتا الحمدللہ دو عمرے کی ہیں حج اکبر کی ہے تو بال اللہ نے دیئے اللہ ہی ہوگائے گا عصیف علی زرداری صاحب نے آپ کو گن گفٹ کی تھی گولڈن وہ کس سلسلے میں کی تھی عصیف علی زرداری صاحب اور گن اور وہ بھی گولڈن سونے کی اصل میں زرداری صاحب جو پریزیڈنٹ تھے ہماری ملاقات ہوئی تھی اس میں کوئی اور بھائی دوست بھی بیٹھے ہوئے تھے تو انہوں نے گن دی انہوں نے کہا مجھے یہ دید تھی کینگ نے کینگ آف سعودیہ نے اس ٹائم کے جو پریزیڈنٹ تھے تو یہ میں اس بندے کو چیز دے رہا ہوں جس کے کام کی چیز ہے بس جتنا کہا تھا فرق صاحب یہ کہا جا رہا ہے کہ میاں نواز شریف صاحب نے بھی پنڈی کی سیاست اور اسلامباد کی سیاست آکر ڈیرہ تاجی خوکر سے شروع کی تھی یہ بات سچ ہے جی وہ جب پالٹی کے صدر میری پدائش سے پہلے وہ ڈیرہ تاجی خوکر پہ بنے تھے پالٹی کے صدر فرق خوکر کی ابھی کس پارٹی کے ساتھ زیادہ لگاؤ ہے ویسے کہا تو جاتا ہے پیپل پارٹی سے آپ کے کزن بھی صاحب کا سینیٹر ہیں انہوں نے ریسنٹلی اپنا صدیفہ دی میرا تو میں ویسے تو امنان خان کو بھی لائک کرتا ہوں لیکن سیاہت تک پالٹی کو نہیں لائک کرتا پی ٹی آئی کو نہیں لائک کرتا لیکن اس کی پرسنیلٹی کو لائک کرتا ہوں کچھ لوگ میرے دوست ہیں وزیر ہیں نون میں بھی ہیں فواہد چودری صاحب سینئر ہیں وہ پی ٹی آئی میں پرسنیلٹی وائز میں کافی وزیروں کو لائک کرتا ہوں میرے دوست بھی ہیں مختلف پالٹیوں میں روک خوکر کا کیا مستقبل میں الیکشن لڑنے کا کچھ ہوں گا شیاسد میں فاروق صاحب آپ جھوٹے کیسز کی بات کریں کون لوگ ہیں جو آپ کے پیچھے آدھو کر پڑے اور صرف فاروق ہو کر پہ ہی مقدمات بنتے ہیں لیکن جی میرے پہ ہی بنیں گے تو ان کا نام ہوگا میں ٹارگٹ کو لوگیٹ کرتے ہیں میرے پہ ہی بنیں گے تو ان کا نام ہوگا تو یہ بس مختلف ٹیکون ہے جن سے میں بیوہ عورتیں اور یتیم بچوں کی وجہ سے ٹکر لے بیٹھوں تو جب آپ اللہ کے رستے پہ چلتے نا چھوٹے موٹے کنکر رکافٹیں یہ آتی ہیں تو یہ رکافٹیں تو بائیں گے میری طرف کس بیوہ عورت اور بچوں کی وجہ سے آپ نے کس سے ٹکر لے رکھیے آج بھی آئے ہیں میرے پاس گوری ٹاؤن کے بیوہ عورتیں اور وہاں پہ ایک یتیم کھانا چاہ رہا ہے مل کے چلا رہے ہیں سمجھے آپ تو اس کا انویسٹر اب یہ سارے پیسے میرے کیس میں اس نے لگا ہے یہ آپ سمجھتے ہیں جو آپ کے اگینس لوگ آتے ہیں عدالت میں ان کے اوپر جل صاحب کا آپ نام لے رہے ہیں آپ کے اگینس پیسے دیتے ہیں اور ہر تاریخوں میں ان کو پیٹرول کے پیسے بھی دیتے ہیں نہیں سب کو انہیں دیتے وہ مین بندے ہیں واقعوں کو تو والگراہ کے لائے گئے کہ آپ کی برادری ہے یہ ہو گیا وہ ہو گیا یہ آپ کو مانتا نہیں ہے یہ ستیوں کو نہیں مانتا یہ باسیوں کو نہیں مانتا ان کو کل بریف کر لیکن میرے دہرے پر بھی آپ صبح شام بیٹھے نا تو ستی اور باسی ہوں گے وہ میرے بھائی ہیں میرے دوست ہیں نماز بھی آپ پڑھاتے ہیں اور آپ کے پیچھے بہت سے لوگ نماز بھی پڑھتے ہیں تو یہ کیسا اتفاق ہے نماز تو الحمدللہ ہمارا گرانہ ہی نمازی ہے ہمارا گرانہ ہی میرے دوست میرے دوستوں میں بھی کوئی ایسی محفل نہیں ہے کوئی بندہ کوئی شراب پیتا ہو یا جوا یا پالٹی چالٹی والا کوئی ہو میں ایسا مول ہی نہیں بناتا ہوں نماز ہی میرے مسئلہ الگراتی ہے نماز ہی مجھے سکون دیتی ہے نماز ہی مجھے اب کہتے ہیں نیتران بڑا میں سسٹم گاڑیاں کان سے لے کے جا رہا ہوں دیرے پہ یہ کیسے آ رہے ہیں میں نہیں کہا رہا ہے یہ اللہ جا رہا ہے اللہ چلا آ رہا ہے اپنے میزمان بلال عباد سیکھو دیجئے دیرہ تاجی کو کرسے اجازت اللہ نے کے بعد